دوستو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کی بہت سپیشل ٹریک لے کرے ہو اگر آپ بھی جی میل کے استعمال کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو ٹریک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ لوگ کی بہت کام آ سکتا ہے تو دوستو ٹریک کو جی ہوں کہ اگر آپ غلط سے کسی بھی بندی کو ای میل کو سنڈ کرے تو اس کو آپ نے کس طرح کی اس کی ان باکس ریلیٹ کرنا ہے تو دوستو یہ طریقہ بہت کیا امیزن ہے تو اس کو آج کی ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ٹریک شیئر کرنے جا رہا ہو تو چلتے دوستو اس سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے اپنے جی میل کو اوپن کرنا اوپن کرنے کے بعد یہاں میں ایک میسیج کو لکھتا ہوں یعنی ایک ای میل میں لکھتا ہوں کچھ بھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور ایک ای میل پہ اس کو میں سن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سن جو ای میل آپ سن کر رہے تو اس کو آپ نے کیسی ڈیڈیٹ کرنا ہے پھر یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی ای میل لکھنی ہوں آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو اگر آپ کسی بھی دوست کو اگر آپ سن کرتے اور آپ سے غلطی سے ای میل غلط ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے اور آپ کا ای میل کسی اور ای میل بھی چلے جائے تو آپ نے اس کو کیسے جائے نا اس کے ان بوکس سے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اب پارکزمپل یہاں سن پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سن پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو ابھی دیکھنے کو ملتا ہے انڈو والا آپشن ٹھیک ہے تو اس انڈو والا آپشن پہ دوستو اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں پانچ سکنڈ کے اندر اندر تو جو میسج آپ نے جو ای میل سنڈ کیا ہوتا ہے کسی کو تو وہ اس کی جی میل سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں سکنڈ کے اندر کلک نہیں کرتے تو یہ انڈو والا آپشن ہتم ہوجاتا ہے تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے یہ انڈو والا آپشن جو اس کا اپنا ٹائم ہے تو اس ٹائم کو آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ جتنی زیادہ رکھو گی تو اتنی ٹائم تک انڈو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور آپ ای میل کو ٹلیٹ کر سکتے ہیں اسے لئے آپ نے سیٹنگ بھی جانا ہے سیٹنگ بھی جانے کے بعد جنرل اور آپشن بھی آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ دوستو جیسے آپ کلک کریں تو آپ نے دورا سا نیچے آنا ہے اور یہاں بھی آپ کو دیکھنے کی مل جائے گا انڈو سینڈ والا آپشن ٹھیک تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو دوستو اس پہ آپ نے کلک کرنا جسے میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ پانچ سیکنڈ کے بعد وہ آپشن دیکھنے کو نہیں ملتا تو پانچ سیکنڈ آپ نے یہاں سے اس کو چینج کرنا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرنا ہے تو اس کو آپ تیس سیکنڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اب اگر آپ کسی کو ایمیل کو سینڈ کرتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی میسیج لکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ اس کو ریل کر سکے تو یہ آپشن جیسے آپ چینج کریں تو آپ نے بیک نہیں جانا آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے نیچے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس سیو والا آپشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک سیو چینج پہ جیسے آپ کلک کریں تو یہ جو سیٹنگ آپ نے کیا ہوتا ہے یہ آپ کی جی میل میں سیو ہو جائے گا اگر یہ سیٹنگ آپ نے ایسے نہیں کرتے وہاں سے آپ بیک چلے جاتے ہیں تو یہ سیٹنگ نہیں ہوگا تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ نے اس سیو والی آپشن پہ کلک کرنے تاکہ جو بھی چینج آپ کریں تاکہ اس سیو ہو جائے تو دوستو امید کرتا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آیا ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو اس طرح کے مزید ویڈز کے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں